ہلو فرنڈز الکوم بیک ٹو مائی چینل میں نمیز آنکور مہندرتا دوستو ڈنکی سلار ابھی آنے میں نا کم سے کم کم سے کم اسی سے پچاسی دن بچے ہوئے ہیں اتنے دن ہیں اگر اب 22 دسمبر پکڑ کر چلتے ہیں تو میں نے اب فنگرز پہ کاؤنٹ نہیں کیا ہے منیمم اتنے دن تو رہتے رہتے ہیں اس کے باوجود دونوں فلموں کی ایسی ہائپ اور فینس کے بیچ میں فائٹ یہ نہیں سوچا تھا اور بھائی صاحب اتنی گندی اتنی گندی ڈرٹی فائٹ چل رہی ہے ڈرٹی فائٹ چل رہی ہے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا یہ چیز نہیں اچھی لگتی سنیما ہے سنیما کو سنیما کی طرح لو دیکھو کلیش ہو رہا ہے کلیش ہونے دو پر ایک دوسرے کو گالی گلوچ مت کرو ایک دوسرے کے بھائی صاحب جو جس فلم کے بارے ہیں بول رہا ہے اس کی کمنٹ باکس میں آ کر اتنا گند فلا رہا ہے دوسرے کا فین بیس پوچھو مت اب ٹویٹر پر کیا چل رہا ہے کل رات سے بہت زیادہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اب دیکھو سلار کے جو فین فینڈم ہیں وہ بھائی ڈنکی کو نیچے گرا رہے ہیں اور جو ڈنکی والے ہیں مطلب شارو خان کے وہ سلار کو نیچے گرا رہے ہیں اب ہوا کیا ہے وہ بتاتا ہوں اب دیکھو سب سے پہلے جب سلار کا ٹیزر آیا تھا ٹھیک ہے بہت لوگوں نے بولا تھا یہ ارگم کا ریمیک لگ ریا ہے ارگم کس کی فلم ہے ارگم فلم ہے بھائی صاحب پرشاند نیل کی دوہدار چودہ میں آئی تھی آئی تنگ ان کی یہ فسٹ مووی تھی اب ایک انٹریو بھی بہت وائرل ہوا تھا روی بسرور صاحب کا انہوں نے بولا تھا بٹ اب وہ انٹریو نہیں ہے یا اس کو ایڈٹ کر دیا گیا ہے کوئی بول رہا ہے اس کا ایکسٹینڈڈ ورجن ہے اس کی سٹوری کو چینج کر کے بنایا گیا ہے اور پرشاند نیل کا یہ بھائی صاحب یونیورس ہونے والا ہے تو وہیں سے اپنے یونیورس کی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں سے انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی تو یہ اس کا ایکسٹینڈ ورجن ہو سکتا ہے اب اگر آپ اس کا ٹریلر دیکھیں گے نا تو کہی نہ کہیں وہ سیمیلیریٹیز بھی دکھ رہی ہیں وہ ہاتھ کے اوپر جو باندھ رکھا ہے یا ٹیٹو ہے یا اس طریقے کا ہی بیک گراؤنڈ ہے یہ سب چیزیں کچھ اشارہ کر رہی ہیں کہ ہاں یہ ارگم کا ریمیک ہو سکتا ہے پر میں اتنا کہنا چاہوں گا اتنا بڑا ڈریکٹر تین سو کروڑ روپے بھائی ریمیک کے اوپر نہیں لگائے گا اگر وہاں سے کچھ اٹھایا بھی ہے تو وہ جسٹ کچھ اٹھایا ہوگا اس یونیورس کا پارٹ بنانے کے لیے پر پورے سٹوری لائن ویسے نہیں ہونے والی ہے اس بات کی تو میں گرانٹی دے سکتا ہوں بھائی اتنے بے وکوف نہیں ہے پرشاند نیل جو بھی کہلو بہت سمجھدار اور بہت کلیور بندہ ہے وہ ایسے نہیں کرنے والا اگر ایسے کیا تو بھائی ریمیک کے نام پر فلم پٹ جائے گی اب یہ تو ہوئی بھائی سلار کی بات اب دوسری بات کل سے بہت زیادہ چل رہا ہے کہ بھائی ڈنکی جو ہے سی آئی اے کی ریمیک ہے سی آئی کے اس کی دلکر سلمان کی جو ملیالم فلم آئی تھی وہ بھی سیم کونسپٹ کے اوپر تھی اور ساتھ ساتھ آجا چلیے میکسی کو جو ایمی ورک کی مووی تھی اس کے ساتھ اس کو کمپیر کیا جا رہا ہے کہ راج کمر حیرانی نے ان دونوں فلموں سے کونسپٹ چرایا ہے اور بس تھوڑا بہت فیر بدل کر کے آپ کے سامنے پیس کرنے والے ہیں میں اتنا کہنا چاہوں ہاں جیسے میں نے پرشاند نیل کے لیے بولا ہے ویسے ہی میں راج کمر حیرانی اور ابھی جاج جوشی کے لیے بولوں گا بھائی ان دونوں کو نا تم کسی سے کمپیر نہیں کر سکتے ان دونوں کی کلم میں اتنی طاقت ہے یہ کسی کا سین بھی نہیں چراتے ہیں ان میں انف ٹیلنٹ ہے انف جو ایک شاندار فلم لکھ سکتے ہیں اگر پرشاند نیل کے بارے میں بڑیا بولوں گا تو یہ تو ان سے بھی اوپر ہے کیونکہ میں جانتا ہوں پرشاند نیل ایک اچھے ڈریکٹر ہے مانتا ہوں اوپر راجو ایرانی اور ابھی جاج جوشی میں نے ان کے بارے میں اتنا پڑا ہے اتنی ریسرچ کی ہے آج سے نہیں کم سے کم پندرہ سال پہلے سے میں ان کے بارے میں پڑتا ہوا آ رہا ہوں بھائی سا مجھے پتا ہے نا یہ دونوں جب بیٹھتے ہیں لکھنے کے لیے نا تو سارے کام دھندے چھوڑ دیتے ہیں صرف اگر انہوں بول دیا جو نا تم نے سانس نہیں لینی ہے لکھنا ہے اور بینا سانس لیے اگر زندہ رہ پائے نا تو ایسی کلم میں طاقت ہے ان کی اتنے زبردست زبردست سین لکھتے ہیں تو یہ جو گند پھیلا رہے ہو بھائی سب میرے دونوں فینڈم سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کسی کو نیچا مت گراؤ بھائی کچھ فال تو مت بولو کسی کا ریمک ہے ہونے دو فلم آئے گی پہلے شو کے اوپر پتہ لگ جائے گا آخری میں جیتنا کس نے ہے آخری میں جیتنا اس نے ہے جس کے کانٹینٹ میں دم ہوگا بھائی ہمیشہ وہی فلم چلتی ہے جو اچھی ہوتی ہے اس لئے کیوں اپنا خون جلا رہے ہو یار کیوں خون جلا رہے ہو اور جن کے کمنٹ باکس میں جا جا کے تم گالیاں دے رہے ہو بھائی یہ چیز اچھی نہیں لگتی یار ایک سنیما کو سنیما کی نظر سے دیکھو اور اچھا سنیما لور وہی ہوتا ہے پہلے فلم آنے دو کچھ کانٹینٹ آنے دو دیکھو اس کے بعد بات کرو ایسے نہیں ہوتا ایک بندہ تین سال سے فلم بنا رہا ہے اور تم اس کے اوپر ریمیک کا الزام لگا رہے ہو دونوں بہت بڑے سٹار ہیں ان کی ڈگنٹی پر سوال اٹھتا ہے کہ یہ ریمیک ہے اتنے بڑے ڈریکٹر ہیں ان کی ڈگنٹی پر سوال اٹھتا ہے کہ وہ ریمیک بنا رہے ہیں میری پھر سے ریکویسٹ ہے مت کرو بالکل ایسا مت کرو جو بڑی ریلیز ہوگی بھائی نہیں بھی بڑی ریلیز کوئی دکت نہیں ہے جو اچھی فلم ہوگی وہی چلے گی میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ فین وار بند کرو بس سکتا ہوں کہ